بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ یا رحمت اللہ العالمین سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج دس رچب پیر کے دن یہ وظیفہ صرف دس بار پڑھ لیں انشاءاللہ رچب کے مہینے میں یہ وظیفہ صرف دس بار پڑھنے سے دس سیکنڈ کے اندر اندر تقدیر بدل جائے گی یہ دن بہت خاص ہے پڑھ کر موجزہ دیکھ لینا علاوالو دس رچب رچب کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا رچب جسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے رچب جس کی ہر گڑی قبولیت کی ہے ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھمچھم بارش کی طرح برس رہی ہے ہے کوئی مانگنے والا جس کی جولیاں بر جائیں ہے کوئی بے روزکار جو روزکار مانگ لے ہے کوئی بے اولاد جو اولاد مانگ لے میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے دس رچب پیر کے دن کا یہ وصیفہ لاسمی پڑھ لینا ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رچب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں رچب کے مہینے میں ابھی بھی لوگ دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں علاوالو یہ مہینہ تو بگڑے کام سوار دیتا ہے یہ مہینہ تو اجڑے نصیب چمکا دیتا ہے یہ مہینہ مانگنے والا بیکاری ہے فقیر ہے تنگ دست ہے میرا رب فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے صرف دس رچب پیر کے دن یہ وصیفہ دس بار پڑھ کر دیکھ لو اگر کوئی کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا اگر کوئی ایک وقت کا کھاتا ہے اور دوسرے وقت کا کھانے کو سوچتا ہے کہ کہاں سے آئے گا کسی کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے کسی کے ہر کامی رکاوٹ ہے بندش ہے مسائل ہیں دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ دس رچب پیر کے دن یہ وصیفہ صرف دس بار پڑھنے سے دس نسلوں کی تقدیر چمک جائے گی دور دور سے لوگ آپ سے وصیفہ پوچھنے آپ کے گھر تک آ جائیں گے لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ رسک یہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے یہ وصیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے اگر آپ کے حالات بدل جائیں اگر آپ کے گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا خاتمہ ہو جائیں آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں بچے کامیاب ہو جائیں آپ کا گھر ارپتی بن جائیں آپ کی اولاد کامیاب ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آج کا وصیفہ میرا ان بہن اور بائیوں کے لیے ہے جو غربت تنگ دستی کا شکار ہیں جو دردر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں جو لوگوں کے تانے اور محتاجی سے تنگ آ چکے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی تو آج دس رجب پیر کے دن کا یہ وصیفہ پڑھ لو یہ وصیفہ انشاءاللہ صرف دس بار پڑھتے ہی رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں خود چل کر آپ کے پاس آئیں گی وہ نوکری جس کے لیے آپ دردر کی ٹھوکریں کھاتے تھے وہ نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی پھر کہتے ہو کہ وصیفہ نہیں بتاتے آج کسی بندے سے مانگنا پڑ جائے آج جب مشکل وقت آتا ہے تو آپ دوست احباب رشتہ دار ہمسائیوں کے سامنے سر پٹختے ہیں تانے سنتے ہیں ظلیل و رسوہ ہوتے ہیں آج تو پھر رب کا مہینہ ہے یہ رجب کی خاص قبولیت کی گڑیاں ہیں ابھی تک آپ نے رجب کے مہینے سے فائدہ نہ اٹھایا ابھی تک رجب کے مہینے سے جولیاں نہ بڑی تو ابھی وقت ہے دس رجب پیر کے دن یہ وصیفہ پڑ لو یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے بار بار موقع نہیں ملتا اگر آج رب کو منا لیا آج رب سے مانگ لیا تو پوری گارنٹی کے ساتھ پورے سال کے رسک اور دولت کا انتدام ہو جائے گا سال کے 365 دن کی گارنٹی میں دیتا ہوں وصیفہ آپ نے پڑنا ہے باتیں بہت کر لیں فضیلت و برکت بہت بتا لیں میرا بس چلے میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مسلحے پر بٹھاؤں اور کہوں کہ یہ وصیفہ پڑھ لیں آپ کے حق میں بہتری ہوگی رجب کا مہینہ گزر رہا ہے پھر نہ کہہیے گا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی آج دس رجب کا دن ہے صرف دس بار پڑنا ہے دس سیکنڈ سے پہلے تقدیر بدل جائے وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا اب دس رجب پیر کے دن پورا دن اور پوری رات موجود ہے آپ جب جاہیں جس وقت جاہیں یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے بوضو مسلح پر بیٹھنا ہے آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں سخر کے بعد پڑھ لیں اثر مغرب عشاء کے بعد پڑھ لیں رات نو دس گیارہ بچ جائیں لیکن دس رجب کے دن کا یہ وصیفہ نہیں چھوڑنا اگر تو واقعی اپنے حالات کو بہتر بنانا ہے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے اپنی اولاد کی خواہشات اور گھر کے اخراجات کو پورے کرنا ہے تو آج کا موقع ضائع مت کرنا بوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ کو گھر چاہیے گاڑی چاہیے منپسند نوکری منپسند شادی چاہیے آپ میاں بیوی میں محبت چاہتے ہیں کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں کرز جیسی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں آپ کے جو بھی مسائل ہیں نیت کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی صاحبی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں نماز والا درود ابراہیم ایک بار پڑھنے کی دیر ہے کوئی صاحبی درود پاک صرف ایک بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے پوری توجہ اور دہان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے صرف دس بار ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے یہ قرآنی آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا آج دس رجب خاص قبولیت کی گڑیوں میں جس دن مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے ایک ایسی قرآنی آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں بتائے گے طریقے سے پڑھ لینا دس سیکنڈ سے پہلے تقدیر بدل جائے گی آپ نے صرف دس بار آیت کریمہ کو پڑھنا ہے ایک بار ہو گیا آیت کریمہ جسے حضرت یونس کی دعا بھی کہا جاتا ہے آیت کریمہ جسے مسائل کا حل بھی کہا جاتا ہے آیت کریمہ جسے نظر بد حسد جادو جنات کا توڑ بھی کہا جاتا ہے ہر مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے آپ نے آیت کریمہ کو دس بار پڑھنا ہے اور دس بار آیت کریمہ پڑھتے دوران آپ اپنی دس حاجات کو بھی لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ میرے رب کعبہ نے چاہا تو آج دس رجب کے دن دس بار آیت کریمہ پڑھنے سے دس بڑی حاجات بھی پوری ہو جائیں گی دس بار آیت کریمہ کا وصیفہ بڑا خاص ہے اس کو لا پرواہی میں مت چھوڑ دینا صرف ایک منٹ کا وصیفہ ہے دس سیکنڈ میں تقدیر بدلے گا آپ بڑے بڑے وظائف بڑے بڑے عمال بڑے بڑی تسبیحات پڑھتے ہوں گے آج یہ چھوٹا سا وصیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر تو دیکھو دس بار آیت کریمہ پڑھنے میں کیا چلا جائے گا پڑھ لو رب کمالات بھی خود دکھائے گا دینے والی ذات رب کی ہے مانگنا رب سے ہے میں تو صرف وصیفہ بتا رہا ہوں میں تو رب کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں میں تو دس رجب کا خاص وصیفہ بتا رہا ہوں آپ نے دس بار آیت کریمہ پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر دوسرے نمبر پر ایک ایسی تسبیح پڑھنی ہے جو تسبیح پڑھ لیتا ہے جو رب کو منانا چاہتا ہے وہ آج ایک تسبیح دس بار آیت کریمہ پڑھنے کے بعد پڑھ لیں وہ تسبیح کیا ہے جو تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے یہ وصیفہ دس رجب کا خاص وصیفہ ہے لوگ وظیفے بناتے ہیں ہمارا مقصد اکابرین کے بتائے ہوئے وہ وظائف بتانا ہے جو بے حد اسمودہ ہیں جن سے سینکڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا آپ نے آیت کریمہ پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کر لینا ہے پوری توجہ اور دخان سے رب کعبہ کا ایک صفاتی نام یا فتاہو پڑھنا ہے یا فتاہو رب کعبہ کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاہو کی اس نام سے رب کعبہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا آپ نے یا فتاہو یا فتاہو یا فتاہو کو پڑھنا شروع کرنا ہے اور جب جب آپ کی زبان سے یا فتاہو نکل رہا ہو آپ رب کعبہ سے زیادہ سے زیادہ مانگنا یہ رب کا مہینہ ہے دس رجب کا دن ہے یا فتاہو پڑھتے دوران آج رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا وہ سو فیصد گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا صرف یقین کامل کے ساتھ یا فتاہو یا فتاہو یا فتاہو کو پڑھتے چلے جائیں یا فتاہو کو سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے اس دوران کسی سے بات مت کرنا نہ کوئی آپ سے بات کرے گا یا فتاہو پڑھتے دوران اس طرح محسوس کرنا کہ آپ یا فتاہو پڑھ رہے ہیں آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں آپ رحمتیں برکتیں چھمچھم بارش کی طرح برس رہی ہیں آپ نے یا فتاہو کی صرف ایک تسبیح سو دانوں پر پڑھنی ہے نہ کم پڑھنی ہے نہ زیادہ پڑھنی ہے جائیں جو بندہ آیت کریم اور یا فتاہو کا یہ وظیفہ بتائے گے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھ لے گا پورا سال اسے کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑھیں پورا سال کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑھے گا پورا سال کسی سے مانگنا نہیں پڑھے گا رزق دولت کامیابیاں ہر شئے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی اللہ والو آئیت کریم اور یا فتاہو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لاسمی پڑھنا ہے بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے انسان رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی میں نے ہی چاہتا کہ اتنا خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی پکڑ ہو جائے آپ نے گیارہ بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سے اپنے کبیرہ سغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے گناہوں کی بکشش کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب ہاتھ اٹھا کر انعامات لینے کا وقت ہے جو مانگو گے مل جائے گا مجھے اپنی نیک دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا